نمشکار مطروں جیسی آرام مطروں آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ویرات جوتی شنطن میں ہاردک سوارت ہے مطروں آج کا یہ ویڈیو ہے میرا عام بجٹ ٹونٹی ٹونٹی کے اوپر پسلے کچھ دنوں سے کچھ مطر بڑا آگرہ کر رہے تھے کہ میں بجٹ پر بھی اپنے ویچار وقت کروں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں پریاس کروں گا حالانکہ میری کوئی ماسٹری ایکونومکس میں ارث ویبستہ کو لے کر نہیں ہے لیکن جیوتیش ایک ایسی ویدہ ہے جس میں ہر چھیتر کے وشے میں پوربان مان لگائے جا سکتے ہیں پرڈکشن کی جا سکتے ہیں مطروں بھارت ایک ویویدتہ پردھاندیش ہے اس نے یہاں شاشن کرنا بہت ہی مشکلوں سے بھرا ہوا کاری ہے ایک ویت منتری کے لیے یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے بجٹ کا بنانا اور اسے پرستود کرنا ارث ویبستہ کی جہاں تک بات ہے تو میں نے جیسا کہا کہ میں وشے شکل نہیں ہوں سادھان جانکاری ہی رکھتا ہوں لیکن جیوتیش کی ساہتہ سے میں اس پر اپنے ویچار ورکت کر رہا ہوں بہت زلدی ہی بھارت کا عام بجٹ پیش کیا جانے والا ہے ویت منتری شرمتی نرملا سیتا رمال جی پر یہ مہتی جمعہ داری ہوگی کہ پچھلے کچھ سمیں سے جو سستی ارث ویبستہ میں دکھائی پڑ رہی تھی اسے کیسے دور کریں نوکری پیشہ ویوسائی عام آدمی سہت سماج راشت کے ہر ورگ کے لیے نیتیاں بنانے اور یوزنائے بنانے کا کاری وہ کیسے کر پاتی ہیں اس عام بجٹ میں جی ڈی پی اس سمیں سبھی جانتے ہیں کہ بہت اچھی استطیق میں نہیں ہے نسلے پائیدان پر ہے پرتی ویٹی آئے کی بھی استطیق اچھی نہیں ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی رفتار کچھ دھیمی ہے تو ایسی استطیقوں میں ہر آدمی کے اندر اس بات کو جاننے کی جگیاسہ ہے کہ اس بار کا آن بجٹ کیسا رہے گا تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں بہت سنچپت روپ سے اپنی جوتشیہ گرنہ کے آدھار پر اپنی رائے رکھوں گا بتنو اس گرنہ کا آدھار ہے بھارت کی کنڈلی جو کی برشاب لگن کی مانی جاتی ہے چندرمہ کی مہا دشا چل رہی ہے دسمبر 2019 سے شنی کی انتردشا شروع ہوئی ہے بھارت کی کنڈلی میں شنی کی بڑی مہتپون بھومکا ہے یوگکارک ہے شنی کے علاوہ شکر گروہ اور بدھ یہ تین گرے اور بھی مہتپون گرے ہیں وشیسکر آرٹھ ویبستہ کے سممند میں تو اب شنی انتردشا میں آ چکے ہیں اور جولائی دوہجار اکیس تک یہ یہی رہیں گے اس طرح دسمبر 2019 سے ایک انکول سمیہ کی شروعات مانی جا سکتی ہے چندرمہ شنی کے ہی نقشتر میں ہے چندرمہ جن کی مہادشا چل رہی ہے اور وہ شنی کے نقشتر میں ہیں اور شنی بدھ کے نقشتر میں اور یہ تینوں ہی چندرمہ بدھ اور شنی مول کنڈلے کے ترتیہ بھاؤں میں ہیں اب گوچر کی بات کریں تو شنی ابھی ڈھائی ورشوں تک اسٹم بھاؤں میں چل رہے تھے جو کی اچھے نہیں تھے جن کا پربھاؤں اچھا نہیں تھا اور یہ پربھاؤں سبی نے دیکھا بھی ہوگا لیکن ابھی 24 جنوری سے ایک سکاراتمک سمیہ کی شروعات ہوئی ہے جب شنی اپنی ہی سوراشی مکر میں بھاگ بھاؤں میں آ گئے ہیں برسپتی نوویمبر 2019 سے اسٹم بھاؤں میں چل رہے تھے کیتو کے ساتھ ابھی بھی وہ اسٹم بھاؤں میں ہیں وہیں ان کا گوچر ہوگا راہو کا ٹانجٹ مارچ 19 سے دیتیہ بھاؤں میں ہو رہا ہے جہاں منگل بیٹھے ہوئے ہیں جب بجت پیش کیا جائے گا اس وقت کی جو گرہوں کی اسٹھتی ہوگی اس میں شانی اور سوری بھاگ بھاؤں میں گرو کیتو اسٹم بھاؤں میں لگنیش شکر بودھ کے ساتھ دشم بھاؤں میں راہو دیتیہ بھاؤں میں یہ ہے مین پلینیٹری پوزیشن تو اس میں جو بڑے پریورتن ابھی حال میں ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ لگنیش شکر دشم بھاؤں میں جو کی اپنی اچھ راشی مین میں جو آئے بھاؤں کی راشیوں میں جانے کو ایک دم تیار بیٹھے ہیں دھانیش اور پنچمیش بدھ دشم بھاؤں میں ہیں شنی جو اسٹم بھاؤں میں بیٹھ کر اب تک رگابٹیں اتپرن کر رہے تھے اب اپنی ہی راشی مکر میں بھاغ بھاؤں میں آ چکے ہیں اور ان کی انتر دشا بھی چل رہی ہے گروہ اسٹم بھاؤں کے سوامی ہو کر اسٹم بھاؤں میں ہی ہیں کیتو کے ساتھ لیکن اب مہتپون بات یہ ہے کہ اب یہ لگ بھگ سات ڈگری آگے نکل چکے ہیں کیتو کے عورود سے اب یہ تیج گتی سے پرستان کر رہے ہیں بھاغ بھاؤں کی اور جہاں شنی پہلے سے ہی بیٹھے ہیں تیس مارچ سے تیس جون تک دونوں ہی گرہے گروہ اور شنی بھاغ بھاؤں میں ایک ساتھ رہیں گے تو مطروں ابھی تک جو عرث ووستہ میں سستی دکھائی دے رہی تھی وہ دور ہوگی اس سستی کے دو بڑے کارن تھے پہلا گروہ کا کیتو کی ڈگری سے کم ہونا کیتو ایک عورود ہوتا ہے جو کی گروہ یعنی دھن کے پرحاؤں کو روک رہا تھا دوسرے شنی بھاغ گیش ہو کر اپنے سے بار میں یعنی اجٹم بھاؤں میں تھے اس لئے بھاگ کا بھی سی یوگ نہیں مل پا رہا تھا لیکن اب یہ سی یوگ ملنا شروع ہو چکا ہے اور ان دو باتوں کے علاوہ ایک اور جو مہتپورن بات ہے وہ یہ کہ لگنیش شکر اور دھنیش بدھ اپنی اچھی استثی میں آ چکے ہیں بس ایک جو نیگیٹیویٹی ہے وہ ابھی ویدمان ہے وہ نیگیٹیویٹی ہے کہ راہو کا سیکنڈ ہاؤز میں منگل سے گوچر ہو رہا ہے اور یہ دھیرے دھیرے بہت کلوز ہوتا جا رہا ہے منگل کی ڈگری سے جو کی سمسی سمسی اٹھ پر نکر رہا ہے اور یہ سمسی آگے بڑھ سکتی ہیں لیکن جو بڑی سمسی 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 ہو چکی ہے ایسا میرا ماننا ہے اب یہ ارث ووستہ کے لیے اچھی استثی سستی کا دور ختم ہو گا ارث ووستہ تیجی سے آگے بڑھے گی لیکن یہ تیہ ہے مطروں کہ اس بار کا بجٹ جن ہتھ کاری ہوگا دیش کو آگے بڑھانے والا ہوگا اور ارث ووستہ کو مجبوط کرنے والا ہوگا ایسا یوتش کی گرنہ بتاتی ہے تو مطروں اسی کے ساتھ اب میں اپنی وعنی کو وران دوں اگلے ویڈیو میں ملیں گے کسی نئے وشہ کے ساتھ تب تب جیس یارام نمش کار